سلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے اور اس وقت لو سی پر اور لو سی کے اردگرد جو علاقے ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر جنگی صورتحال ہے it is a war like situation ادھر اور وہاں پر لوکل سے بھی اور بہت سے ملٹری ذرائع سے بھی یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ گزشتہ قریب قریب کا چند سالوں میں اتنی کشیدہ صورتحال نہیں ہوئی آج کیسے ویڈیو میں بڑی اہم اور تلاف سی فائیڈ آپ کو باتیں بتانی ہیں ہم نے ایک تو سب سے پہلے گزشتہ چند گھنٹوں میں کیا ہوا ہے پچھلے جو چند گھنٹے سات آٹھ گھنٹے ہیں بڑے اہم تھے ان میں بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا اس وقت کیا ریپورٹ کر رہا ہے اور بھارت کے جو ملٹری ذرائع ہیں وہ کس بات کو کنفرم کر رہے ہیں سب سے اہم اور خطرناک بات وہ ہے کہ بھارت جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے اس کی ساخت اس کے متعلق تمام تر چیزیں آپ کو بتائیں گے یہ وہ ہتھیار ہے جو نارملی جنگ میں استعمال ہوتا ہے اور باقاعدہ جو فل سکیل وار ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتا ہے جو بھارت اس وقت کر رہا ہے تو اس کے متعلق بھی آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چائنہ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور اس بیان میں چائنہ نے گلگت ملتستان اور لڈاک کے حوالے سے بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں بھارت کے اوپر بھارتی حکومت کے اوپر اور بھارتی میڈیا کے اوپر جو پچھلے دو دنوں سے چائنہ کے ساتھ معایدہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اس کے اوپر یہ بجلی بن کے سٹیٹمنٹ گری ہے اور وہ سب کچھ جو ہے اب آنے والے دنوں میں بھارت کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں دس بجے بڑی اہم پریس کانفرنس ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور شاہ محمود قریشی یہ دونوں ایک بڑی اہم پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر میں کرنے جا رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے لیے انتظار کیوں کیا گیا ایک پورے دن کا پوری رات کی سیچویشن کو مانٹر کر کے یہ کیوں پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اور اس میں کیا پیغام دیا جائے گا عالمی برادری کو یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی مستند خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں خواتین وزرات اس وقت یہ جو جھڑپے ہیں یہ بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہیں اور اس میں اضافہ تب ہوا یہ ہوتی رہتی ہے نورملی جھڑپے اضافہ تب ہوا جب جمعہ کے روز لو سی کے مختلف سیکٹرز میں بھارت کی جو فوج ہے اس کی جانب سے اشتعال انگیزی کی گئی اشتعال انگیزی کر کے پاک فوج نے اس کا موثر جواب بھی دیا اور نہ صرف دشمن کی چوکیاں تباہی بلکہ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے چھے سے زائد فوجی اہلکار جو ہیں انہیں جہنم واصل کیا ہے افواج پاکستان نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کی دوران اب یہ جو جھڑپے ہوئی ہیں ان میں اٹھائیس سے زائد سیویلینز کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور ایک پاک فوج کا جو جوان ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی ہوئی ہے وہاں پر گھر جل رہے ہیں سردی آنے والی ہے لوگوں نے گھروں میں چیزیں زخیرہ کی ہوئی تھیں بڑے حالات اس وقت وہاں پر خراب ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب لو سی پر فائرنگ ہوتی ہے اشتہال انگیزی ہوتی ہے گولے فائر کیے جاتے ہیں تو اس سچویشن میں پاک فوج جو ہے اسے بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مشکل بڑی انڈرسٹینڈبل ہے جسے بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اس اینگل سے اس چیز کو نہیں سوچتے اب سچویشن کیا ہے بھارت کی فوج لو سی پر سرد کے اس پار سے بل اشتہال فائرنگ کرتی ہے وہ نہیں دیکھتے کہ یہ گولی جو ہے یہ گولا جو ہے یہ راکٹ جو ہے یہ میزائل جو ہے یہ کسے لگ رہے انہیں نہیں فرق پڑتا پاکستان کی فوج کے جبان کو لگ رہے یا معصوم اور نہتے کشمیریوں کو لگ رہے سیویلینز کو لگ رہے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو رہے لیکن جب پاک فوج یہاں سے جوابی کا روائی کرتی ہے پاک فوج حملہ کرتی ہے تو پاک فوج کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے پاک فوج بلکل ان کی چوکیوں کو ہی تباہ کرتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک تو پروفیشنل آرمی ہے سیویلینز کو نشانہ نہیں بناتی اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر جو سیویلین آبادی ہے وہ کس کے ہیں لوگ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ آئے دن ہمارے لئے قرمانیاں دیتے ہیں ان کے جنازے پاکستان کے پرچم میں لپیٹے جاتے ہیں تو پاکستان کی فوج کے ذہن میں یہ بات ہے اور جب یہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے جواب دیا جاتا ہے اس اشتعال انگیزی کو ان کا مو بند کرانے کے لئے تو پھر پاکستان کی جو فوج ہے اسے بہت محتاط چلنا پڑتا ہے ہم اندھا دھند فائرنگ نہیں کر سکتے ہم بلا اشتعال فائرنگ نہیں کر سکتے ہم بغیر دیکھے جدر مو آئے وہاں پر گولے نہیں چلا سکتے یہ ایک انہیں ایج حاصل ہے اور یہ ان کی درندگی کا ثبوت ہے کیونکہ وہ وہاں پر اپنے جو زیر تسلط علاقہ ہے مقبوضہ علاقہ ہے وہاں پہ بھی معصوم اور نہتے کشمیریوں کا خون باہ رہے ہیں انہیں قتل کر رہے ہیں یہاں پر وہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں ان کے لئے آسان ہی ہوتی ہے کیونکہ پاک فوج کی طرف آئیں تو لگزم جاتی ہے اور جب ملٹری کے نقصان کی بات ہوتی ہے تو پھر دیکھ لیں کہ ان کے چھے سے زائد فوجیوں کو جہنم واصل کیا اور یہاں پر ہمارا ایک جوان نے جامع شہادت نوش کیا تو یہ پوری صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاک فوج کو اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ بڑی جب صورتحال ہوتی ہے جنگ میں وہ کہتے ہیں everything is fair in love and war لیکن پاک فوج کے لئے everything is not fair there وہ اپنے لوگوں کو کلمہ گو مسلمانوں کو کشمیریوں کو چاہے وہ اس پار ہیں یا اس پار ہیں پاک فوج تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی ہمارے تو دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو یہ ایک پاک فوج کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صورتحال ابھی ہے کیا بھارت اس وقت چاہتا کیا ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ جو بائیڈن صدر بنا ہے اور جو بائیڈن اب صدر بن چکا ہے تو اس کے آنے سے پہلے 20 جنوری 2021 تقریباً 60-70 دن رہ گئے ہیں 20 جنوری 2021 سے پہلے پہلے بھارت یہ صورتحال بنانا چاہتا ہے کہ یہاں پہ جنگ کیسی کیفیت ہو پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگایا جائے پاکستان کو دہشتگردی کا سہولتکار ملک ثابت کیا جائے پلواما ڈراما اس سے نریندر مودی الیکشن جیتا تھا اس سے وہ جو بائیڈن کی توجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے اٹھانا چاہتا ہے جب بھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ بات کرتی ہے وہ یہاں پر سرد کے اوپر لو سی کے اوپر بلا اشتال فائرنگ کر دیتے ہیں ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں کہ یہاں پہ تو دو نیوکلئر کنٹریز آپس میں لڑ چکی ہیں اور ایک فلیش پوائنٹ ہے اب یہی بھارت گندی اور گھٹیا سٹریٹیجی بھارت اس وقت اپنائے ہوئے ہیں اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صورتحال اس وقت تشویشناک کیوں ہیں کہ خطے کا اس وقت سب سے اہم ملک کون سا ہے وہ ہے چائنہ اب چائنہ کئی مینوں سے بھارتی فوج کو مشرقی لداخ اور اروناشل پردیش یہ دو علاقے ہیں ان کے اوپر بھارت کو لگاتار چائنہ جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچارا تھا اس نے بھی اپنا ایک بڑا اہم بیان جاری کیا ایک تو چین نے بیان جاری کیا ہے کہ گلگت ملتستان جس پر بھارت نظریں گاڑے ہوئے ہیں اسے چین پاکستان کا حصہ سمجھتا ہے اور پاکستان انتظامی یا آئینی کوئی بھی تبدیلی کرتا ہے تو چین کا موقف کشمیر اور اس علاقے کے متعلق بڑا واضح ہے یہ بھارت کو بڑا کھلا پیغام دیا ہے ایک تو بھارت کوئی سب سے اہم اور کھلا پیغام یہ کہ گلگت ملتستان کو پر بری نظر نہ رکھنا گلگت ملتستان کو چینہ پاکستان کا حصہ سمجھتا ہے اور اس خطے کے اندر کوئی تبدیلی کی گئی تو چینہ بھی اسے دیکھ رہا ہے دوسرا بڑا اہم بلو لگا ہے چینہ کو اور بھارت کو بھارت کیا کرتا ہے بھارت اور چینہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا تھا جسے بھارتی میڈیا نے ریپورٹ کیا اب بھارت کا وہاں سے لڈاک سے بھارت فری ہوا اس نے کہا کہ چلو جی پاکستان کے خلاف محاص کھول لیتے ہیں کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹو فرنٹ وار لڑ سکے چائنہ اور پاکستان کے ساتھ بیق وقت تو اس ساری سیچویشن کے اندر بھارت جو ہے اسے لگا کہ لہداخ میں تو اب چائنہ ہمیں چھوڑنے لگا ہے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور بھارتی میڈیا نے بڑے وہاں پہ جی وابیلا کیا بڑا جشن منایا کہ یہ دیکھیں چائنیز فوجیں بھی پیچھے آٹ رہے ہیں ہم بھی پیچھے آٹ رہے ہیں اور اسی کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پہ وہ چڑ دوڑے ادھر سے چائنہ نے ان کے ساتھ وہ کام کیا ہے چائنہ نے وہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اب ان کی اپنی نیندیں اڑ چکی ہیں اور یہ پچتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی جلد بازی میں یہ سب کچھ کیوں کیا ہمیں ایک دفعہ چائنہ کے ساتھ اپنا جو معایدہ تھا اسے اٹ لیسٹ ہم کمپلیٹ ضرور ہونے دیتے تو یہی ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ چین نے کہا ہے کہ وہ مشرقی لداخ سے اپنی افواج کو واپس نہیں ہٹا رہا وہ اب اپنی فوج کو واپس نہیں ہٹا رہا چین نے بھارتی میڈیا کی اس رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا جس کے تحت بتایا گیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان لو سی پر تھری فیز ایک ڈی اسکلیشن یعنی کہ وہاں پر جو تناہو ہے اسے کم کرنے کے لئے تین مرحلوں میں ایک معاہدے کے اوپر سائن ہو چکے ہیں کہ اپنی اپنی افواج کو تین مرحلوں میں نکالیں گے ہم نے اسے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان جو معاہدہ ہے اس پر بھارتی میڈیا کیا رپورٹنگ کر رہا ہے آج چائنہ نے کہا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم اپنی فوج نہیں نکال رہے اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ چین جو ہے بہت سے علاقے وہاں پر چھوڑنے لگا ہے جن پر چین نے اپنا قبضہ واپس لیا اور بھارت کا قبضہ چھڑوایا اور وہ لیک جہاں پر تری ایڈیٹس فلم فلم آئی گئی چین نے اس کے پر بھی واقع واضح موقف دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ آپ کی خان خیالیہ اور دیوانے کا خواب ہے اب بھارت کے جنگی جرائیم اس بات سے بڑا واضح ہو جاتے ہیں اور جسے آج کی پریس کانفرنس میں بھی ڈسکس کیا جانا ہے کہ بھارت وہاں پر کر کیا رہا ہے بھارت وہاں پر استعمال کیا کر رہا ہے بھارت بسیکلی انٹی ٹینک میزائل کورنٹ ایٹی جی ایم یہ کورنٹ ایٹی جی ایم جو میزائل ہے یہ استعمال کر رہا ہے بھارت اس وقت ایلو سی پر اور اگر آپ تباہی کو دیکھیں وہ ویڈیوز دیکھیں جو وہاں پر عام آبادی کی تباہی ہوئی ہے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اب یہ ہے کیا جسے وہ بھارت استعمال کر رہا ہے کورنٹ ایٹی جی ایم جو ہے ایٹی جی ایم ہے ایٹی جی ایم ہے ایٹی ٹینک گائیڈ میزائل یہ بیسے جنگ میں ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ٹینک کے ایک بڑا ہی سٹرانگ آرمرڈ وہیکل ہوتا ہے جسے تباہ کرنے کے لیے بڑا سٹرانگ میزائل آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایٹی ٹینک گائیڈ میزائل ہے یعنی کہ ٹینک کے اوپر آپ نے جب اسے گائیڈ کر دیا تو وہ اس کے پیچھے لگ کے اس ٹینک کو تباہ کر دیتا ہے یہ اسے استعمال کر رہا ہے عام آبادی کے اوپر سیویلینز کے خلاف ان کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے اور یہ اس کی بربریت اور ظلم کی انتہا ہے کہ رہائشی آبادیوں اور پاک فوج کے بنکر تباہ کرنے کے لیے یہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور یہ ایٹی ٹینک گائیڈ میزلز یوز کر رہا ہے اب یہ پوری صورتحال جو ہے اسے آج جو پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر میں ہونے والی ہے اس میں ایک تو بھارت کی نیندیں اس نے حرام کی ہوئی ہیں اور اس کا ٹائم جو ہے بڑا امپورٹنٹ رکھا گیا کیونکہ رات کا انتظار کیا گیا یہ جو رات کا انتظار تھا کیونکہ رات کے اندر ساری سیچویشن کو انیلائز کرنا ہوتا ہے اور رات میں بڑی اہم تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہے یہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھانے والا دشمن ہے یہ بالا کوٹ کی سٹرائک رات کی تاریکی میں کی تھی اس نے لیکن ہم نے پھر دن کے دن کی اجالے میں ان کا ابھی نندن یہاں پہ بلا کے چائے پلا دی اسے اور ان کے دو تیارے گرا دیئے اور ان کے پائلٹ مار دیئے خیر وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن ہمارا جو دشمن ہے وہ بزدل دشمن ہے تو اس لئے ہم نے رات کا انتظار کیا کہ ہم کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اب اس سٹیٹمنٹ جو آنی ہے اور جو پریس کانفرنس ہونی ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس سٹیٹمنٹ کا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ اس پریس کانفرنس میں پاکستان کے وہ دو اشخاص ایک ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جن پہ پوری عالمی دنیا جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر ہوتی ہے ایک آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی کوئی بھی پریس کانفرنس اسے پینٹاگون میں بھی سنا جاتا ہے اور اس کی پورے ترجمے کر کے اس کے اوپر آگے کا لائے عمل بنایا جاتا ہے اور اس سیچویشن سے سب کچھ اخذ کیا جاتا ہے اور دوسرا فورن منسٹر آف پاکستان آپ کی فورن پالیسی کو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں سب کچھ اس کے پاکستان کے فیس ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا چہرہ ہیں تو یہ دونوں اشخاص مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس سے بھی آپ حالات کی سنگینی کا بھی اور آج ہونے والی باتوں کا بھی اندازہ لگا لیں پاکستان ایک بڑی دلچسپ اپروچ آج اپنانے جا رہا ہے پاکستان وہی اپنا سٹانس آج دور آئے گا کہ ہم آپ کو مو توڑ جواب بھی دینا آتا بھی ہے اور ہم دیں گے بھی جس طرح ہم نے ان کی ناک توڑی تھی اور ابھی بھی انہیں درد ہو رہا ہے تو وہ درد انہیں یاد بھی کرائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم پھر بھی ہاتھ کیا ناک کیا پورا موں کا آپ کا ہولیا بگاڑنے کی بھی ہم سکت رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان ڈپلومیٹکلی پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو ابھی سے ہی آگاہ کرنا شروع کر دی ہے کہ اس وقت لو سی پہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ بھارت جو کرنا چاہ رہا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا بھارت جو بائیڈن کے آنے سے پہلے پاکستان کو ایکیوز کر کے پاکستان کی اوپر عجیب و غریب الزامات لگا کہ پاکستان کو دہشتگردی کا معاون ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان اب بہت ہی ڈپلومیٹکلی ظاہری بات ہے ہم ملٹری کے ہلے حاصل سے ریڈ الیٹ جاری ہو چکے ہیں ہم پوری طور پر تیار ہیں اور ہر چیز کو مونٹر کیا جارہا ہے اور کسی وقت تشمن کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی فوج کے جوان تیار ہیں دھرتی ماہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دینے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹکلی انفرمیشن وارفیر نظریات کی جنگ نیرٹیو کی جنگ بھارت کے پروپیگنڈے کی جنگ اسے کانٹر کرنے کے لیے آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بڑی اہم ہونے جا رہی ہے ایک جانب بیان دیا جائے گا بھارت کو جواب دیا جائے گا اور بھارت کو بتایا جائے گا اور وارننگ دی جائے گی کہ ہوش کے ناخل لو اور ہم سب جانتے ہیں ہمیں سب کرنا بھی آتا ہے اور ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور دوسری سب سے اہم بات جو آج کی جائے گی وہ یہ تھی کہ وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ پوری عالمی برادری کو متنبہ کیا جائے گا پاکستان وارننگ جاری کرے گا پوری انٹرائشنل کمیونٹی کے لیے کہ بھارت کو لگام ڈالے برنہ یہ خطہ جو ہے ایک اور ایٹمی جنگ کے دہانے پر ہے اور بہت کام خراب ہو سکتا ہے ساری نظریں جو ہیں بھارت کی بھی پاکماری بھی اور انٹرائشنل کمیونٹی کی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس پر ہیں جو کہ آگے کی پوری صورتحال کو ڈیکٹیٹ کرنے جا رہی ہے مکتوم شاہب کو اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے ردگرد لوگوں کا بھی بہت خیال رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سے نوازا ہے یہ ہے تو ہم ہیں اس کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اسے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور پاک فوج کے ہمیشہ ہم لوگ شانہ بشانہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم ہی ان کا سپورٹ ہیں تو پاک فوج کو بھی جتنا ہو سکے اس انفرمیشن وارفیر کے دور میں آج کل تو بلکہ اور زیادہ ضرورت ہے انہیں ہمارے سپورٹ کی ان کا خون بڑھ جاتا ہے میں دو تین سرحد میں گیا ہوں سرحدوں پہ اور وہاں پر جو جوان موجود ہیں تو ان کے ایک دو الفاظ اور ایک دو جملے جو ہیں وہی میرے لیے بڑے کافی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر جب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں چھوٹے سا آپ کلپ بنا کے ہمارے لیے شاعری پڑھ دیتے ہیں تو یقین مانے خون ہمارا بڑھ جاتا ہے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پیچھے ہماری قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم جو فوج کے اوپر بھونکنے والے لوگ ہیں انہیں بھول جاتے ہیں تو یہ بڑا میرے لیے فخر کی بات تھی کہ میرا اتنا ایفرٹ نہیں لگ رہا لیکن چلیں ہم اپنا چھوٹا سا حصہ تو ڈال رہے ہیں ان کی قربانیوں کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم مقروض ہیں ان کی قربانیوں کے لیکن اپنا حصہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے اور پاک فوج کے جوانوں کو بتانا ہے اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اس فوج کے پیچھے باعث کروڑ عوام کھڑی ہے اور باعث کروڑ کی فوج سے مقابلہ ہوگا اگر کوئی جنگ ہوئی تو مقدوم شعب کو اجازت اللہ نگبان پاکستان زندہ بات